یہ پاکستان کرکٹ کا لویس پوائنٹ ہے پاکستان کی ٹیم آگے جانا ڈیزرڈ نہیں کرتی تھی جس طرح پوری قوم مایوس ہیں اسی طرح ہم کھلاڑی بھی مایوس ہیں بطور پروفیشنل ہمیں اچھا پرفارم کرنا چاہیے تھا مگر ہم نہیں کر سکے انڈیا کے میچ میں پاکستان کی ٹیم میچ جیت سکتی تھی مگر ہم نہیں جیتے میں نے پوری کوشش کی کہ میں ڈیپ جاؤں اور پھر سٹرائک کروں مگر میں کامیاب نہیں ہو سکا زندگی میں کبھی کبار اس طرح کا موقع آتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا میں انجڈ نہیں مکمل فٹ ہوں اور میں میچز میں میرے خلاف جو بات کی جا رہی ہے کہ میں انجڈ ہوں اور اس کے علاوہ بھی جو میرے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں یہ ساری باتیں کی ہیں آل راؤنڈر عماد وصیب نے پری میچ پریس کانفرنس میں فلوریڈا میں اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ٹیم آگے جانا ڈیزرڈ نہیں کرتی چونکہ پاکستان ٹیم نے اچھا نہیں کھیلا پاکستان کرکٹ ٹیم کو اگر آگے بڑھنا ہے تو انہیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ مکمل فٹ تھے جس دن میچ کے کھیل رہے تھے کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ فٹ ہی نہیں تھے جب کھیلے تھے تب ہی آپ جو ہے وہ کھیل نہیں پائے تو ان کا کہنا تھا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے میں مکمل فٹ تھا میرے حوالے سے اور بھی جو دیگر باتیں کی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں اس میں کچھ صداقت نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ایسی باتیں نہیں کی جانی چاہیے کہ جس سے میں اور میری فیملی اور دیگر لوگ ہرٹ ہوں تو ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم نے اس ورلڈ کپ کے اندر جو کارکردگی دکھائی ہے وہ بہترین تھی پاکستان کی ٹیم بہتر کر سکتی تھی اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اس ٹیم کو اگر آگے بڑھنا ہے اگر آگے جانا ہے تو کیا کرنا ہوگا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا تو ان سے سوال ہوا کہ ٹی وی پہ جب آپ اینلیسٹ تھے تو بیٹھ کے آپ باتیں کرتے تھے تو اب آپ جس پوزیشن میں ہیں اب آپ کیا کہیں گے اس پر ان کا کہنا تھا کہ جب میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتا تھا تو میں کسی کے پرسنل اس پہ نہیں جاتا تھا باڈی شیمنگ یا دیگر چیزیں نہیں کرتا تھا میں کرکٹ پہ بات کرتا تھا اور کرکٹ پہ ہی اپنا انیلیسٹ دیتا تھا تو اماد وصیب نے آج پریس کانفرنس کی کافی زیادہ ایموشنل تھے باڈی لینگویج ڈاؤن تھی اور وہ آبویس ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بات کی تو ان کا کہنا تھا میں نے اب تک ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے نہ ہی ایسا کوئی فیصلہ آمیر نے کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جو سینٹرل کانٹریکٹ دیے جانے کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی اندر اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ سینٹرل کانٹریکٹ لیں گے تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے اب تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تو پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے اور اب آپریشن شروع ہونا ہے جس کے حوالے سے جو چیئرمنٹ پی سی بھی ہیں موسی نکوی انہوں نے بھی اشارہ دیا تھا تو اس کے اوپر اماد وصیب کا کہنا تھا کہ وہ موسی نکوی بورٹ کے بڑے ہیں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آبیسی بات ہے وہ پاکستان ٹیم کے اور پاکستان کرکٹ کے حق میں بہتر کریں گے تو پاکستان کی ٹیم کو اسکلات سے گزر رہی ہے اس کے اوپر اماد وصیب نے یہی کہا کہ ہم لوگ اچھا نہیں کر سکے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارا مائنڈ سیٹ بتایا انہوں نے تو یہ ان کی پریس کانفرنس کے سمرائز جو ہے وہ ڈیٹیل تھی جو بہرے آپ سے شیئر کی اماد وصیب کل کے میچ کے بارے میں ہوففل ہیں کہ آئیلنڈ سے میچ کھیلیں گے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اماد وصیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شروع سے آغاز کرنے کی ضرورت ہے اگلا ورلڈ کپ جو بھی ٹیب آ کر کھیلے اس کے لیے ایک بڑی اچھی تیاری کی ضرورت ہوگی تو یہ تھی سمرائزڈ جو پریس کانفرنس ہی انہوں نے یہاں پر 20 سے 25 میرٹ کی پریس کانفرنس کی صحافیوں کے بڑے کانفیٹنٹلی جواب دیئے ایموشنل دکھائی دیئے مگر اب اماد وصیب کا چپٹر جو ہے وہ کلوز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے پاکستان کرکٹ سے میں بھی شاید کل ان کا اور محمد آمیر کا لاسٹ میچ ہو اور موسٹ پابرلی ایک شاید کسی ایک پریر اس میں سے یہ میچ کھیلے بھی نہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا سینیریو بنتا ہے اماد وصیب پاکستان کرکٹ میں ریٹائرمنٹ واپس لے کر آئے تھے اور اس کے بعد امیدیں یہی ظاہر کی جارہی تھیں کہ وہ آنے کے بعد ٹیب کو بیلنس کریں گے اچھا کھیلیں گے اچھا پرفارم کریں گے اور پاکستان ورلڈ کپ میں اپنی اچھی ایک کمپین کر سکے گا مگر ایسا نہ ہوا پاکستان ٹیم گروپ سٹیج پہ پہلے گروپ میں ہی یو ایس سے انڈیا سے ہارنے کے بعد باہر ہو گئی